یوسیٰ سنتاریس باب آئے کمواری دختر بابل اترا اور خاک پر بیٹھ آئے کسیدیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ کیونکہ اب تو نرم اندام اور نازنی نہ کہلائے گی چکی لے اور آٹا پیس اپنا نکاب اتار اور دامن سمیٹ لے ٹانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا بلکہ تیرا سطر بھی دیکھا جائے گا میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الفاج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے آئے کسیدیوں کی بیٹی چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو کیونکہ اب تو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی میں اپنے لوگوں پر غزبناک ہوا میں نے اپنی مراز کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سونپ دیا تو نے ان پر رحم نہ کیا تو نے بھوڑوں پر بھی اپنا بھاری جیوہ رکھا اور تو نے کہا بھی کہ میں اب تک خاتون بنی رہوں گی سو تو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا پس اب یہ بات سن آئے تو جو عشرت میں غرق ہے جو بے پرواہ رہتی ہے جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی سو ناگام ایک ہی دن میں یہ دو مسیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی یعنی تُو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی تیرے جادو کی افراد اور تیرے سہر کی قصد کے باوجود یہ مسیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی کیونکہ تُو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا تُو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا اور تُو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اس لیے تجھ پر مسیبت آ پڑے گی جس کا منطر تُو نہیں جانتی اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تُو دور نہ کر سکے گی یکا یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں اب اپنا جادو دور اور اپنا سارا سہر جس کی تُو نے بچپن ہی سے مشک کر رکھی ہے استعمال کر شاید تُو ان سے نفع پائے شاید تُو غالب آئے تُو اپنی مشورتوں کی قصد سے تھک گئی اب افلاق پیما اور منجم اور وہ جو ماں با ماں آئندہ حالات دیافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں دیکھ وہ بوسے کی مانت ہوں گے آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ کو شولے کی شدت سے بچا نہ سکیں گے یہ آگ نہ تاپنے کے انگارے ہوگی نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے جن کے لیے تُو نے محنت کی تیرے لیے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تُو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی ان میں سے ہر اپنی را لے گا مجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا